موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام اور سائنس کے زمن میں آج کے ماڈیول میں ہم تسخیر مہتاب کے حوالے سے بات کریں گے تسخیر مہتاب یعنی انسان کا چاند کی طرف جانا اور چاند پر اترنا انسان کی جو سائنسی ترقی ہے اس اعتبار سے تسخیر مہتاب انسانی عقل کا ایک عظیم شہکار ہے جولائی انیس سو انتر میں امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارے جسے مختصرا ناسا کہا جاتا ہے اس کے تحت تین سائنس دانوں نے تسخیر مہتاب کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا یہ واقعہ جو انیس سو انتر میں یعنی بیسویں صدی میں پیش آیا ہے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان یقینا اس قدر اللہ تعالی انہیں عقل اور ترقی دے گا کہ وہ انسانی جو سفر ہے وہ زمین کے کرے سے نکل کر باہر کی خلا اور دیگر سیاروں کی طرف جائے گا وہ کونسی آیت کریمہ ہے یہ سورہ الانشقاق ہے آیت نمبر اٹھارہ سے لے کر بیس تک ارشاد فرمایا وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَكَا قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَنْتَبَقًا تم یقیناً تبق در تبق سواری کرتے ہوئے جاؤگے فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ تو قرآنی پشینگوئی کی صداقت کو دیکھ کر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس آیتِ قریمہ کو اگر ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں اور ان تینوں آیات کا جو بہمی ربط ہے جو اس کے درمیان جو لنک ہے اس پر غور کریں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ الانشقاق سے پہلے جو صورتیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے جو حادثات ہیں اور جو واقعات ہیں ان کا ذکر کیا اجرامِ فلقی، کائناتِ نظام اور نظامِ شمسی کی اہم پہلوں کا بیان ہوا پھر مختلف قسمیں کھائیں کبھی شفق کی کھائی کبھی رات کی کھائی پھر تیسری قسم چاند کی کھائی اور چاند کی قسم کھا کے کہا کہ یقیناً ضرور بزرور تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک پہنچو گے یعنی طبق در طبق تم پرواز کرو گے اب یہ جو طبق در طبق تم پرواز کرو گے اور اس سے پہلے چاند کی قسم کھا کے یہ کہنا یہ لنگ کرتا ہے کہ پہلا طبق جس کی طرف انسان جائے گا وہ چاند ہوگا چونکہ یوں کہا قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ضرور بھی ضرور ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف سفر کرو گے اب ظاہر ہے سفر کرنے والے انسان ہیں سفر کا آغاز تو زمین سے ہوگا اور دوسرے طبق کی طرف جاؤ گے وہ کون سا طبق ہوگا پیچھے چاند کی قسم کھالی تو اس لیے اشارہ چاند کی طرف ہے لیکن اللہ تعالی نے اللہ تعالی اگر چاہتا تو چاند کا نام بھی لے سکتا تھا کہ تم زمین سے چاند پہ جاؤ گے مگر اس نے طبق لفظ بولا اس لیے کہ اگر اللہ تعالی لفظ چاند استعمال کر دیتا تو انسان کا خلائی سفر چاند پہ جا کے رک جاتا انسان اسے آگے نہ بڑھ سکتا اللہ نے طبق کہہ کر قرائے ہوائی کہہ کر انسان کا جو سفر ہے اس کے سامنے ایک پوری کھلا رستہ دے دیا چاند کہہ کے روک نہیں لگا دی طبق کہہ کر طبقن ان طبقن ایک قرے سے دوسرے قرے کی طرف جاؤ گے گویا انسان کا جو سائنسی خلائی سفر ہے اس کے لیے قدرت نے ایک وسیع رستہ عطا فرما دیا یہاں لفظ استعمال کیا اللہ ترکبننا ترکبننا کا جو لفظ ہے یہ کسی چیز پر سوار ہو کر جانے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں گھوڑے پر جب آدمی سوار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں راکبہ وہ سوار ہوا اور وہ اپنا پاؤں جس جگہ پر رکھتا ہے اسے رکاب کہتے ہیں راکاف بے رکاب پاؤں رکھنے والی جگہ جس پر سوار ہو کے جاتا ہے تو اللہ ترکبننا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سفر واق نہیں ہوگی یہ پیدل سفر نہیں ہوگا یہ سواری پر ہوگا امام راغب اسفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشہور ایک لغت کے امام ہے وہ کہتے ہیں اصل میں تو رکوب انسان کا ہیوان پر سوار ہونا ہوتا ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ جہاز پر سوار ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے اس کے لیے بھی رکوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا اللہ ترکبننا اس کے آگے جو نون لے کر آیا اللہ تعالیٰ اور نون پر جو شد ڈالی گئی ہے یہ اس کے اندر مزید تاقید پیدا کر رہی ہے کہ تم ضرور بزرور یہ واقعہ لازمی ہوگا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی خبر ہے قرآن کی کہ ایسا ضرور ہوگا کہ تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر سوار ہو کر جاؤ گے اور یہ جمع کا سیغہ ہے اور جمع کا جو اطلاق ہے وہ کم سے کم تین لوگوں پر ہوتا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ کم سے کم جانے والی جماعت جو ہے تین لوگوں پر مشتمل ہوگی اللہ تعالیٰ چاہتا تو عربی زبان میں سنگلر کے لیے اور لفظ آتا ہے عربی زبان میں دو کے لیے اور لفظ آتا ہے تین کے لیے جو لفظ آتا ہے اللہ پاک نے اس لفظ کا استعمال فرمایا جس سے یہ اشارہ کر دیا کہ اس سفر کے کرنے والے جو لوگ ہیں کم سے کم ان کی تعداد تین ہوگی طبقن ان طبقن ابتدا تو زمین سے ہو رہی ہے مگر دوسرا طبق چاند کا اشارہ کر کے قسم کھا کر چاند کی طرف کر دیا گیا اور آخری بات کیا کی گئی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ سفر کرنے والے لوگ مومن نہیں ہوں گے ان کا تعلق عالم کفر کے ساتھ ہوگا وہ یہ کارنامہ سر انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے بڑے نظارے کو اور اتنی بڑے نشان کو دیکھ رہے ہو تو کیا وجہ ہے کہ تمہارے دل ایمان کے لیے کھل نہیں رہے اور واہ نہیں ہو رہے ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک مستقبل کی پیشین گوئی کے حوالے سے یہ ایسا قرآنی چیلنج ہے جسے انسانی آنکھ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے